آج تو یہ سردی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے کوٹ کے اندر اچھی خاصی گرمی لگ رہی ہے آج ادھر کھڑا گھر دی ہے ساری بائکس وغیرہ لگیوں ان کے ساتھ ہی ابھی ٹائم ہو رہا تقریبا رات کے بارہ کا ابھی میں لیب سے نکلا ہوں اس لیے چائنیز جیسا انفرسٹرکچر یورپ کا بھی نہیں ہے ایک یونٹ یہ لگا ہوا ہے ایک یہ لگا ہوا ہے اسلام میں کو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ نئے ہیں تو اسے لائک اور فالو کر لیں اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ چائنیز سے آنے والی مزیدار ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج بھائی موسم بڑا فٹ قسم کا ہے دھوپ شو فل ٹکا آگے نکلی ہوئی ہے ابھی نکلا ہوں گھر سے یونیورسٹری کے لیے یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست چیز ہے یہ تینوں جو ہیں یہ چارجنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں یہ بائیک والے بھائیاں ہیں اس نے اپنی بیٹری نکال لیا وہاں پہ چارج کی ہے یہ دیکھیں بھی بیٹری اپنی اندر آکھ لے گا یہ بھائی صاحب اندر بیٹری گئی یہ پلگش لگ لگائے اور اس کو سٹارٹ کٹ کے چلا جائے گا جو پرانی بیٹری ہے اس کو نکال کے واپس اس کے اندر لگا دیا ہے اور وہاں سے ایک بیٹری نکال کے بائیک کے اندر لگا لیا اور جا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک یونٹ یہ لگا ہوئے ایک یہ لگا ہوئے ایک یہ لگا ہوئے یہ QR code اوپر لگے ہوتے ہیں آئیں یہاں پہ سکین کریں بیٹری نکالے لگائیں اور چلے جائیں وہ دیکھیں ایک اور بھائی آئے ہیں اپنی پرانی بیٹری نکالیں گے ادھر لگا دیں گے یہاں سے جو بیٹری چارج پڑی وہ نکالیں گے لگا کے لے جائیں گے پیٹرول پر چلنے والی بائیک تو آپ چائنہ میں بھولی جائیں کہ آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے کے لیے ملے گی یہاں پہ جتنی بھی بائیک ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہیں وہ چارجنگ والی ہیں مجھے اتنا عرصہ آگیا ہے میں نے کبھی نہ تو کہیں پیٹرول پاپ دیکھا ہے نہ ہی کہیں میں نے کوئی پیٹرول والی بائیک دیکھئی ہے یہ چیز دیکھیں سامنے کتنی زبردست ہے یہاں پر نا چائنہ کے اندر ہر تیسرے چوتھے دن یہ اس طرح اپنے روڈز پٹ پاتھ اس طرح بہت اچھے سباز کر کے جاتے ہیں یہ دیکھئے پانی والی گاڑی کھڑی ہے وہ ساتھ ہو رہے ساتھ ساتھ اس لیے آپ کو ان کے روڈز ہیں وہ اتنے زیادہ نیٹ اینڈ کلین نظر آتے ہیں ہر وقت یہ جو چائنیز لوگ ہیں یہ اپنی چیزوں کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اس لیے چائنیز جیسا انفرسٹرکچر یورپ کا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ انفرسٹرکچر جتنا بھی ہے ان کا یہ اس کو بہت زیادہ آپ ڈیٹ رکھتے ہیں نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں اور مسلسل یہ ڈیویلپمنٹ کرتے رہتے ہیں اس کی ایک آ جاتا ہے کہ چائنہ جیسی ڈیویلپمنٹ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے انفرسٹرکچر کے لحاظ سے روڈ میپ کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے آپ اس کو کسی بھی کنٹری سے کمپیر کریں گے تو وارڈ نمبر وان کے اوپر چائنہ کی ہی ڈیویلپمنٹ آتی ہے کیونکہ انہوں نے چیزوں کو بہت بہت زیادہ ڈیویلپ کر لیا ہوا ہے اور ان کے چیزوں کے مینٹیننس بہت زیادہ ہے آج تو یہ سردی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کوٹ کے اندر اچھی خاصی گرمی لگ رہی ہے کیونکہ پچھلے پانچ دن سے مسلسل دوبنی کر رہی ہے ویدر کافی زیادہ چینج ہو رہا ہے یہاں ہاربن کے اندر بھی تین چار مینے جو ویدر ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے باقی سات آٹھ مینے جو ادھر ویدر ہے پھر وہ بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے پہلے میں جب بھی لہب آتا ہوں اپنی رام پیاری کو میں یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں مگر آج یہاں پہ جگہ پھلتی تو پھر میں نے آج ادھر کھڑا گیا جیے ساری بائکس وغیرہ لگیوں ان کے ساتھ ہی اب چلتے ہیں لہب جا کے کوئی کام شام کرتے ہیں ٹائم بھی ہو رہا ہے تقریبا دو بجے کا آج تو اپنی افتاری بھی لیب کے اندر ہی ہو جانی ہے کیونکہ آج تھوڑا کام ہے پریکٹیکلی ٹائم لگ جائے گا یہی پر ہی اب بھائی صاحب لیب سے نکلیں افتاری کے لیے افتاری کا ٹائم آلموس پورا ہو چکا ہے تو میں نے دوست کو کال کی تھی کہ میں نے کہا یار آپ کی طرف آ رہے ہیں وہ در ہی افتاری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے مجھے واپس دوبارہ لیب کام کرنے کے لیے گھر جاؤں گا افتاری بنانے میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جانا ہے اور آنے جانے میں بھی کافی ٹائم ویسٹ ہونا ہے اس لیے پھر میں نے دوست کو کال کی تھی اس کا گھر ہے ادھر پاس ہی انیورسٹی کے میں نے اسے کہا یارا آج افتاری نہ تمہاری طرف ہی گھا رہے ہیں آج کہیں سے افتاری کی دعوت نہیں آئی تھی بگر آج ہم زبردستی مہمان بان گیا افتاری کے لیے کتنی بڑی کرین لگائی ہوئی ہے اچھا یہ پودے وغیرہ لگا رہے ہیں ابھی جب لیب سے نکلا تو میں نے کیپ اور گلاوز وغیرہ اتارے ہوئے تھے ہیرو بننے کے چکر میں تھوڑے دیر سائیکلز لائی تو آگے سے جب تھنڈی ہوا پڑی ساتھ ہی طبیعت فریش ہوگی اور پھر چپ کر کے واپس گلاوز اور کیپ دونوں پہن لیے کچھ چیزیں لینی تھی یہاں سے شاپ سے ایسن بھائی نکات آتے ہیں وہ لیتے آنا وہ لیں ہیں اور ابھی لے کے چلتے ہیں گھر افتاری میں بھی تقریباً رہ گئے ہیں پانچ سات منٹ جا کے افتاری کرتے ہیں الحمدللہ جی افتاری بغیرہ ہو گئی ہے کھانا شانا کھانے کے بعد ابھی واپس جا رہے ہیں لیب لیب جا کے اب کرتے ہیں کام کو وائنڈ اپ اور پھر انشاءاللہ چلیں گے اپنے گھر ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً رات کے بارہ کا ابھی میں لیب سے نکلا ہوں اب چلتے ہیں گھر واپس اور جا کے ریسٹ کرتے ہیں